اسلام علیکم ویلکم ڈو می چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایمبر بیٹ جس میں میں لے کے آتی ہوں ٹرائولنگ سے ریلونٹ ویزا اور جاب سے میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیوز ان نیوز کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر لیجئے گا چینل کو شیئر کر دیجئے گا اور ان لوگوں تک جو ہے لینک کو شیئر کر دیجئے گا جن کو دبائی سے ریلونٹ انفرمیشن چاہیے اور کنٹری کی انفرمیشن جانا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے بٹن کو تو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس ہوگا تو آپ کے پاس لیٹس میری ویڈیو آ سکے گی تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا بینہ کوئی ٹائم سایا کیے ہوئے تو آج کل کے جیسے بہت زیادہ ٹرینڈنگ نیوز چل رہی ہے یو ای کے ویزے کو لے کے کافی زیادہ لوگ ڈپریس ہیں ٹیک ہے کافی لوگ کو س نظر نہیں آرہا تو وہ ساری جو چیزیں ہیں سٹیپ بائی سٹیپ میں اپنی ویڈیوز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بسیکلی آج سے چار پانس سال پہلے ایک گوٹ ٹائم تھا یو ای کے اندر بھی آنے کا اب دن بہ دن یو ای کے لیے ویزے کی اتنی زیادہ پرابلمز پاکستانیوں کے لیے کی جاری ہیں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کہ ہو کیا آرہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے لوگوں کے کمنٹس آرہے تھے کہ جی یہ فیک ہے جھوٹ ہے ٹھیک ہے ویزے تو آرہے ہیں ہمارا آیا یہ ہوا وہ ہوا بٹ ابھی جو ہے چار پانس دن سے لوگوں کی میسیجز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ جی ہمارا ویزا کسی کا بارہ دن ہو گئے ہیں کسی کے ون منت ہو گیا ہے کسی کا کافی ٹائم ہو گیا ہے ہمارا ویزا بھی تک نہیں کوئی نہ تو کینسل ہوا ہے نہ ریجیکٹ ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے اب آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ نیوز فیک ہے تو وہ میرے کمیٹس جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے ویزے نہیں آئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ لوگوں کو ایسے تو بلیف ہوتا نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر ریالیٹی کی بیس پہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو لوگوں کو بلیف نہیں ہوتا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو جہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے نا اس کو ریالیٹی کا زیادہ پتا ہوتا ہے جو کہ ایک ابزوریشن ہوتی ہے لوگوں کی ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں لوگ آ رہے ہیں لوگ اب بہت زیاد زیادہ جابز کا جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جابز اویلی بل نہیں ہے پاکستانی کے لیے نہیں کیونکہ جو بھی آ رہا ہے میرے حال سے اس کو جاب نہیں مل رہی ہیں اور اب ویزے میں بھی پرولمز آنی سٹار ہو گئی ہیں تو کیا بہت ساری اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کب تک رہے گا یہ مسئلہ لونگ ٹائم ہے یہ شورٹ ٹائم ہے دیکھیں جہاں تک بات ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شورٹ ٹائم ہے کیونکہ یو اے ای میں لیبر طبقہ بہت زیادہ آتا ہے سکلڈ ورکر بہت زیادہ این ایڈر کنٹریز کو ترجی دیتے ہیں اب ان کا جو ایک ٹرینٹ بن رہا ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ سکلڈ لوگ آئے ہیں جیسے ڈاکٹرز انجینئرز ٹیک ہے ان کے ویزے لگ رہے ہیں ایچ آر منیجمنٹ سے ریلیونٹ لوگ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ آئیں ٹیک ہے تاکہ یہاں کی جو ہے ایک ایک اکانومی حالت بلڈ ہو ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکنیکل لوگ یہاں پہ ہوں ٹیک ہے بٹ یہ کہ ایک برادر نے مجھے ایک میسج کیا تھا کہ یہاں پہ لیبر طبقے کے بغیر بھی گزارا نہیں تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ گزارا نہیں ہے لیکن ابھی شورٹیج جو ہوئی ہے جو وہ لگتا ہے کہ سکلڈ جو بندوں کی ہوئی ہے سکلڈ بندوں کی ان کو ضرورت ہے اور لیڈی لیبر اتنی زیادہ ہے کیونکہ جابز تو ابھی فیلحال ہے نہیں ہے ٹیک ہے کسی بھی کنٹریز پہ اگر وزیٹر آتے ہیں تو وہ برڈن ہوتا ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ آ رہے ہیں جاب کے لیے آ رہے ہیں اس ل یہ جو ہے اگر ان کے پاس جابز نہیں ہوتی ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے وہ ویزوں میں پرابلم کر دیتے ہیں کسی کا ویزا لگ نہیں رہا ہوتا کسی کے ویزے میں کچھ پرابلم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کسی کو جو ہے ائرپورٹ سے جو ہے ریزن کی بیس پہ بھیج دیا جاتا ہے ہاں ان لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے جن کے آل لیڈی یہاں پہ جو ہے ریلیٹیو موجود ہوتے ہیں جس کا بلیڈ ریلیشن ہوتا ہے ان کے لیے بالکل بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور ویزے لگ رہے ہیں جیسے کہ ویزے رینیول ہو رہے ہیں سکل پرسن کے ٹھیک ہے لوگ فیملی ویزے پہ آ رہے ہیں آپ کا سپانسر اگر یہاں کا ریزیڈنس ہوتا ہے تو اس کے اندر بالکل بھی پرابلم بڈ ایک نیو جو ایک ویزیٹر اس موسم میں آیا کرتے تھے ان کے لیے جوب کی اپرچنٹیز بھی ہوتی تھی ٹھیک ہے بہت زیادہ جب ہم لوگ یہاں پہ انٹر ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ ون منت کے اندر لوگوں کو جوب مل جاتی تھی ٹھیک ہے اور ری ریسپونڈ بھی آتا تھا اب یہ نہیں ہے کہ پوٹل پہ جابز نہیں آ رہی پوٹل پہ جابز آ رہی ہیں بہت اپلائے کرنے کے باب جو جو ہے وہ ریسپونڈ نہیں آ رہا یہ خود میری جو ابزور کی گئی چیز ہے میں خود جو ہے پریکٹیکلی ٹرائی کر چکی ہوں کہ بہت زاری بڑی بڑی کمپنیز میں جاب تو آ رہی ہیں بہت جب اپلائے کرتے ہیں تو ریسپونڈ کہیں سے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہی میں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی پرابلم سنی کہ جی جابز نہیں ہیں ریپ ہو رہی ہیں بہت کمپنیز آنسر کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں آئی ڈونڈ نو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیا نہیں ہے میں بھی پوسیبلٹی ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے یہ آہ ویزو کے جو ایک آہ ڈاؤن شارٹیج جو ہے آیا ہوا ہے سب کے اوپر ٹھیک ہے کافی زیادہ اس چیز کو لے کے پریشان ہے انشاءاللہ توقع ہے کہ جلد ہی اس کا جو ہے آہ سلوشن بل جائے گا لوگوں کو ٹھیک ہے اور وہ لوگ جو اس چیز کا پتہ ہونے کے باوجود کے ویزو میں ابھی ڈیلے ہو رہا ہے ویزو پھر بھی اپلائے کر رہے ہیں تو پھر بسٹیک ان لوگوں کی ہے کہ ابھی رک جائیں ٹھیک ہے ابھی رک جائیں اگر آپ اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں کہ آپ جان سکی کہ آپ کا ویزو ریجیکٹ ہوا یا اپروو ہوا ہے ٹھیک ہے تو بہتر یہی کہ ابھی کچھ ٹائم کے لیے سٹیک کر لیں انشاءاللہ جیسے ہی بیٹر ہوگا ویزے لگنے پھر سے سٹارٹ ہوں گے یا پرابلمز ہی ہتم ہوں گی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی اور جیسے بھی جاب آئیں گی تو ظاہر ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمیں ساری چیزیں پتا چل دی رہتی ہیں تو میں اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً اپنے چینل میں جو ہے انفارم کرتی رہوں گی ٹھیک ہے اور اس کے لیے ضرور ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے بٹن کو پریس کر دیں انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کے لیے اچھے جی ویڈیو لاتے رہوں گی نیکس بلوک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ